اسلام علیکم میں حاضر ہوں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں لینڈ گلافر کی طرف سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے اور ہمارے بیل آئیکن پر پریس کر دیجئے بیل آئیکن تاکہ ہماری مور ویڈیوز اور مور نوٹفیکیشن آپ کو بہ آسانی ہی مل سکیں آج ہم سکیں گے سٹریپس کی مدد سے ہم 3D شیپ کیسے بنا سکتے ہیں 3D شیپ آپ نے دیکھا ہے کہ 1D 2D 3D تو سب سے پہلے میں آپ کو دیکھاؤں کہ ہم کیا بنا سکتے ہیں میں آپ کو ڈیرک بنا کے دکھاتا ہوں کہ ہم نے کیا بنانا ہے اور کس طرح بنائے گا آپ سٹر بائی سٹب دیکھیں گے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لیسٹر ہم نے اپنی کیا بھائی ہم نیو لیئر کو لیں گے آپ کی مرضی ہے آپ کتنی بھی سائز کی لیئر لے لیں میں نے یہاں 2,000 پکسل بائی 2,000 پکسل میں نے یوز کر رہا ہوں آپ کیوں مرضی ہے آپ جتنے بھی لیں یہ آپ پر ڈیپینڈیڈ ہے یہ ہمارے پاس نیو لیئر کھل چکی ہے اب میں نے ڈیسر کے آپ کو کہا کہ ہمیں اسٹرپس کی مدد سے 3D شیئر بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم اسٹرپ ڈراؤ کریں گے یا ہمارے سٹرپ嗤 بھائیسی پھلے ہوں تو اسٹرپری характер جینج پردیں گے دیکھ کلر صرف سٹرپس�ی ہمارے لیے ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے اب اسٹرپس آپ نے ڈراؤ کر دی اب بار بار آپ ڈراؤ کریں اب آپ بہت ٹائم ٹیکن ہو جاتا ہے اسکی لینکو ڈبلیگیٹ لیئر بنانے کے لیے ہم بعد ایک شرٹ کی موجود ہے کنٹرول آلٹر ڈب آ کر آپ نے اس لیئر پہ کرکے اس کو ریک کرنا ہے ہمارے لئے ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے اب اس ٹیپس آپ نے ڈور کر دی اب بار بار آپ ڈور کریں وہ بہت ٹائم ٹیکن ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کو ڈبلی کے لئے بنانے کے لئے ہم ایک شورٹ کی یہ موجود ہے کنٹرول آلٹر دبا کر آپ نے اس لئے پر کرکے اس کو ڈریک کرنا ہے تو اس کی ڈبلی کے لئے جنرے ہو جائے گی یہ میں نے کنٹرول آلٹر دباؤں گا کرسل یا پھر کنٹرول آلٹر دیکھار ہی چھوٹ پھرے کے لئے ، دیل کہ اس کو بعد ہوگا ، دمجھ ساتھ بتانے کے لچے یاً व Prab変 جب میں اس کو جانسا لے کے لیے ڈیریک کرتا رہوں گا کوشش کیجیس میں اس مثل ایک ولسائز ہو کیونکہ جتنا ایک ولسائز ہوگا عبت هذه ڈی شیپ آپ کو دیکھنے میں اچھا لگےamet اے ریزائنر میں آپ کو کہوں گا جب تک چیز ایکوال نہ ہو تو دیکھنے میں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی اب آپ یہ دیکھیں کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے کوئی اوپر کوئی کوئی نیچے اوپر ہے کوئی نیچے اوپر ہے کوئی نیچے اوپر ہے اس کے الان کرنے کے لئے کیا تریک ہے مارے پاس ہم سب کو سلیکٹ کریں گے یہاں پہ ہمارا آ رہا ہے جیسی کرسے لے کی جانگے تو ترینکل کرنے کا پر ہے آپ اس پہ کلک کریں گے کہ سارے اکوال ہو گئی ہم کو منٹیپل لیرس آئی ہے ہم کو اس کے لئے اتنی سی لیرٹی چاہیے ہم بھی فردر کنڈول ہلٹر کریں گے اور ہم لوگ لیرس جنریٹ کرتے رہیں گے دوبیلیٹ لیرس جنریٹ ہم کرتے رہیں گے ایتنی لیرس ہمارے لئے انف ہیں ہم دوبارہ دوبارہ ورٹیکل آلائن کریں گے اور اب ہمیں اس ریٹی کلز کو ہمارے 3D شیپیں یوز کرنے کے لئے ہمیں ایک طریقہ کار افتیار کرنا پہلے گا ہم اس کو اس کو ایتنی سیمبل سیمبل کرنے کے لئے ہمارے پاس اللہ سیر میں یہ وینڈو کے ٹیپ میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور ہمارے پر اپس آئی سیمبلز کا جیسے ہم کیلئے کریں گے ہمارے پاس یہ وینڈو کھل جائے گی آپ نے جسی وینڈو کھلی سیمبلکو کھلے آپ نے سیمبلز کیا سیمبلز کیا ایسا ریٹی کھلے یہ سیمبلز کیا اور اپنا نام اپنا نام دے 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 آپ کو دل کریں جب دے 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 امیدffentlich پر اس سیمبل اسے بک رو سیمبل کھلے یہ سیمبل تھی اس سیمبل کے سیمبل ہمارے اس سیمبلز کیا ہم راؤنڈ 3d shift ہم بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم لیں گے ellipse راؤنڈ ہوتا ہے راؤنڈ ہوتا ہے shift دبا کے لئے ellipse دراؤ کیجئے گا تاکہ ایکوالی راؤنڈ پر ڈراؤ ہو ہم نے ellipse دراؤ کیا black edge black اچھا ہی لگتا ہمارے لئے visible نہیں ہوتا ہم اس کے لئے ریڈ ٹو تاکہ دیکھ آنکھوں کو بے اچھا لگے اور اب جو بھی ہم فنکشن ایٹر پر فرم کر رہے ہیں تو آپ مطلبont کو بہنے فرم کرو اور ابoso خمšہ رام مجھے گے ہمارے اور جب کو اگر ہم startpar نسب 1300 ڈی ٹی 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 ٹا تھا ہم ان کو اینے والد st stop ب میں این ہوا میرے ٹی 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 ٹ ٹی 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 технолог zastہار کر меньше تم ای زند سپس ہونا mutually من الانU power cut top down اب بھی یہ 1D ہے ہم کو 3D view کریں تو کس طرح سے view کریں گے یہاں پہ ایک چیک بکس آرہا ہے اور پریو کریں گے اور جیسے پہو کلک کریں گے یہ دیکھے یہاں پہو کلک کریں گے یہاں پہو کلک کریں گے یہاں پہو کلک کریں گے اب دوسرا view دیکھنا چاہے اب جتنا جس طرح ہم موف کریں گے اس طرح پہ مجھے دے گا 3D shape کی ایک خاصیت ہی ہوتی ہے کہ اس پہنے بیچ میں ایک hollow shape ہوتا ہے sorry, round 3D shape کی ایک خاصیت ہوتی ہے اس پہو کلک کریں گے اس پہو کلک کریں ان کے کلک کریں گے تبھی یہاں پہ ایک امتی surface میں محجد نہیں ہے اس کے لئے پہو کلک کریں گے جس ہی ہے یہاں پہو کلک کریں گے آپ کے مورف سٹ بڑھیں گے ہم ہر روشیپ کریٹ ہو گیا یہ دے گئے پہو کلک کریں گے جتنا مورف سٹ بڑھیں گے میںے لئے اتنا بی سفاکر ہو گیا ابھی ہم نے 3D x circular shape کیاہ رہی کہ میں آیا ہے ہمارے meansğinے میں ترگید کریں گے ہم اسے پکر کریں گے تو اس پر اس کی وجہ کو دے گا لیکن پر آپ کو اسوار دیکھد ہوگا ہم نے اس وقت اس کو پچھتے کریں گے اس کو کاریٹ کریں گے اور اسکرے کو صنع ہوں اور کچھ نیمی کچھ نیمی آپ نکلے میں لنھے اس رکھنے میں کچھ بھی کچھ ہوں اس کچھ نیمی کچھ آپ نے جن تر نیمی کچھ آپ نے جس نیمی بھی سیمیل مجھے گی مجھے گی اس کیلئے اس ملدی ڈالی شریکن potent ہ نمجھا ہم نہیں چاہیے ہم یہاں پر کردیں گے invisible geometry ہم نے جو اللپس سے جو معنی ہے گئی ہے سارکولر جس کا 3D shape ہم اپر ریموو ہو جائے گی اب main کام آتا ہے اب یہ بہت اعچی لوگا رہا ہے کسی نے کچھ عجیب چیز بن رہی ہے ہمیں یہ 3D shape کبھی بھی visible نہیں ہوتی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو ایک 3d نوارڈ پر دیکھیں ہم نے اس طرح ٹراؤنسپرینٹ بنا رہا ہے ہم بندے اور نے اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ میں نے شون ہی کروانی ہی اب کیا کریں گے ہم جانگے نوام اپ ڈیکٹ کے ٹیپ پر دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں انہوں نے اھی درہویا ہے یہ ہم استے بھی اسے کا اکرسٹ کرنے کو سیکلاپ enfrentرینٹ پر دیکھیں گے ہم آرابہ میں اپ ڈیکٹ رہا ہوں اپ ڈیکٹ کے ٹیپ رہا ہوں اسے ہم کلک کریں گے تو یہ ایلپس جوتا ہے ہمارے جو بیٹری اور ٹوٹل 3D شیپ کو ایلپس کو ڈیسیلیک کر کے ٹوٹل 3D شیپ کو ہمارے پر سیلیک کر دے گا then right کے لئے انگروپ اور لیئرز کیوں یہ سارے سٹیپ جو ہے گروپ فرمز میں آئیں گے then again right کے لئے انگروپ اور لیئرز اب مین کا ہمارا یہ ہے کہ جو ہم نے جو پیچھے میں اگر مٹانے جاؤں گا تو یہ سارے سٹیپ ڈیلیڈ ہو جائیں گے مجھے سور سے پیچھے کے لیئرز کیٹھے ہیں اس لئے انگروپ کیا اور ریلیز کیلپنگ مارک ہم کیوں کر رہے ہیں آپ یہاں دیکھیں کہ دیکھ رہوں گے یہاں ایک کیو پر ایک چڑی بھی ایک کیو پر ایک لیئر چڑی بھی آپ کو لگا لگا کہ یہ ایک ہی لیئر ہے الگ الگ نہیں تو اسی لئے ہم کو الگ الگ کرنے کے لئے ہم نے یہاں پر ریلیز کیلپنگ مارک کرنا ہے ریلیز کیلپنگ مارک اب یہاں دیکھیں یہ سارے لیئر الگ الگ ہو چکی ایک کیو پر ایک نہیں ہے ہر لیئر انڈیویجر پارٹ کر رہی ہے اب ہمیں پیچھے کے لیئر مٹانی ہے تو ہم کیا کریں گے یہ لیئر ہم نے select کی یہ ہم نے remove کر دیا ابھی بھی دیکھیں یہ بیچھے راؤنڈ گھوم رہا ہے 3D shape ایسا ہی ہوتا ہم نے اس کو select کریں گے اس کو select کریں گے یہ ہم نے select کیا ہم نے اس کو remove کر دیا ہم یہاں آئیں گے ادھر سارے لیئر زہاں میں generate ہو گئی تھی تو اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے اس کو remove کرنا شروع کریں گے اب اسے کلک کریں گے اس بہت سارے select کر لے گا آپ نے remove کرنی ہے remove کرتے کرتے آپ delete کریں گے دیکھیں آپ دیسر میں delete کر رہا ہوں اس کو آپ دیکھیں میں ایک دم بلکل اس کی گھرائے میں جانا ہے اندر کی لیئر جو ہوتی ہے جو brown کر رہی ہوتی ہیں آپ نے delete کرنا ہے دیکھیں آپ دیکھیں جو round ہو رہی ہے وہ آپ کو select کرنا ہے یہ دیکھتے رہی ہے یہ بس complete یہ 3D سے ہاں وہ جنرل ہو چکا ہے نیکس ویڈیو کے آپ کے لئے کوش نہیں لے کریں گے ہمارے چل کا سبکراب کیجئے ہمارے چل میں تیون رہی ہے stay tuned and stay with us اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی